گوڈ مورننگ گائیز یہ سبا کا وقت ہے اور ہم جا رہے ہیں ان یونیورسٹی ایسیل ہم دروازہ لاک کرنے کے لئے کوشش میں لگے ہیں کیونکہ ہماری کی جو ہے نا یہ کبھی کبھی مسئلہ کر دیتی ہے اور بہت دیر لگا دیتی ہے تو ہم پہلے ہی ویسے بھی لیٹ ہو رہے تھے اور پوری دور کا موسم بہت ہی سونا تھا کیونکہ جو ہے ابھی اتنی گرمی اتنی زیادہ شدت میں نہیں آئی تھی لہور میں بہت گرمی ہوتی ہے لیکن اتنی گرمی فی الحال نہیں تھی تو میں یہاں سے گزرتا ہوا اپنے سیڑھیاں سے اترتا ہوا فس فلور سے گرانڈ ٹور پہ آیا اور پھر ہم یونیورسٹی کے لئے رمادہ وہاں پہ اور بہار آیا تو یار بہت ہی بھیاری سی اورنج اور گولڈن کلر کی لائٹ جو ہے وہ پڑھ رہی تھی جو کہ بہت ہی پلیزنٹ وائب دے رہی اس کے بعد میرے سامنے جو ہے اور تھوڈونٹکس کا دیپارٹمنٹ تھا اس کے بعد ہم جو ہے اپنی کلاس کی طرف رماں دواں ہوئے ہماری کلاس ہاؤسپیٹل کی بیسمنٹ یعنی ایچ بی فور میں ہوتھی جو کہ میں نے ٹائم ٹیبل پہ دیکھا تھا ہم جو ہے اب جا رہے ہیں اپنے ہاؤسپیٹل میں جو کہ ہمارے پاس سی ایم اے ہاؤسپیٹل ہے چودری محمد اکرم ہاؤسپیٹل ٹھیک ہے اور یہ ٹیچنگ ہاؤسپیٹل ہے اس کے بعد ہم نے تھوڑا اپنا چیرہ مبارک بھی دکھانے کی کوشش کی اور چیرہ مبارک دکھانے کے بعد ہم پہنچ گے جناب اپنے ہاؤسپیٹل کے اندر ہاؤسپیٹل کے فرس فلور جو ہے وہ گرانڈ فلور جو ہے وہ جو ہے وہ بھی بسیکلی ایمرجنسی وارڈ ہے اس کے نیچے چلے جائیں تو ہماری کلاسز ہیں اور اوپر چلے جائیں تو پیٹی ایٹرکس اور گائنی کا وارڈ ہے اور اس سے اوپر چلے جائیں تو نیف رو ہے ہم اپنی منزل کی طرف رمادہ وہاں تھے یعنی کہ ہماری کلاس کلاس میں پہنچنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ آج تو ہماری کلاس یہاں پہ نہیں ہے ہم نے کل کا شیڈیول دیکھ لیا اور ہم غلط آگئے ہیں اس کے بعد ہم بھاگم بھاگ 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 بھاگم بھاگ اپنی دوسری کلاس جو کہ انورسٹی کے سیکنڈ فلور پر تھی یعنی روم ایس ٹونٹی سیکس میں تو وہاں پہ ہم چلے گئے اور انورسٹی کے سینز کچھ ایسے ہیں اور انورسٹی کے سینز کچھ ایسے ہیں ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے یہاں ٹھیک ہے تو کیس پکڑھیں تو سٹیکھیں جلائے ٹھیک ہے آج تو مجھ سے جب چوب کریں گے سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کے آگے پچھ سے اگر 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 اب آپ یہاں پہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ انورسٹی پڑھنے کیا تھا یا کیا کرنے کیا تھا تو یہ ہماری بائیو کمیسٹی کے لاب ہے جہاں پہ ہم کمرشل شوٹ کروا رہے تھے اپنی انورسٹی کا سو اس کی پرپریشن چال رہی تھی ہمیں ڈائریکشن مل رہی تھی کہ اپنے ایسے ایسے کرنا ہے اور یہ یہ کرنا ہے ہمارے فرنڈ پہ ایک میم بیٹھیں تھی جو کہ انٹروڈکشن کروا رہی تھی اور ہم سب جہاں اپنے کام میں مصروف تھے جو کہ ہمیں سائن کیے گئے تھے اور سین کچھ ایسے ہیں گائیز ہم شروع کی ویڈیو تو بنانا نہیں سکے لیکن اب آپ کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی اپنا کمرشل یونیورسٹی کا شوٹ کیا ہے اور ہمیں کلاس سے ہی بلا لیا گیا تھا کہ کلاس اندولے کے فوراں بات آپ نے کمرشل شوٹ کرونا ہے اور ابھی ہم کمرشل شوٹ کر کے آئے ہیں اور امید ہے آپ کو بھی آئندہ سین اس کا بہت اچھا لگا ہوگا اور ہمارے ساتھ بھی آئندہ ساتھ اور وہ کہتے ہیں کہ جب دل کا محال بہت اچھا ہوتا انسان کو سارے مہ سو موشگوار لگا اور اسی میرا سین بھی کچھ ایسا کیا کیونکہ ابھی میں ہم اپنا کمرشل شوٹ کروا کے آرہا ہوں تو ابھی ہم 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 ہاں 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 مدلہ ہماری گلاسز انڈ ہو چکی ہیں اور اب تکیب ان چار بجنے چار بجے کا ٹائم ہو چکا ہے تو ابھی میں ہم leursے اور ہونے جو ہمارے روم کی طرف جا رہا Survey ہوں ہماری صبح صبح 8 ہو جیسا لے چار بجا ساتھ بھی کلا� quest جب کل سابز کلسزands اور سابین بھی شوٹ بھی تھا یہ صورتہ، فور می اور ہسٹل ہمارے سامنے Mai ایک چیل ہوا ہرینلے ہوں ہ میکنسی Hana ہوں tem Dann دیکھ رہے ہوں گے شوائیٰ بولا ایک بھر ک Site ира ملہ ایک بھر یا سا میرے بھر خاص بے ایک سمپل سا پرنٹ گوہ تھا وہ بہت عجیب سا لگ رہا تھا ہم نے سوچا کہ اس کو چینج کیا جائے اس لئے ہم نے اس کو چینج کیا اس کو ہم نے ایک نیو لک پروائید گیا اور ہم اس کے اندر بھی چینجیں لاتے رہے گے اور آج کا دن ہمارا بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ میں ایک تو صبح بہت جلدی اٹھ گیا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اب بھی کافی تھک بھی چکے کیونکہ صبح 8 سے لیکے چار بجے تک کی کلاس پھر ایک گھنٹے کا شوٹ اور شوٹ کے فوراں بعد آپ جوہاں آ کے اپنا کام مزید جو آپ کا سکول مزید جو آپ کو کام بھل رہا ہے جو آپ نے اپنے نوٹس نانے جو بھی کرنا ہے جیسے کہ ہمارا PBL جوہاں ہمارا پروڈجک بھی سٹارٹ ہونے والا ہے جو بہت کام بھی ہے ساری چیزیں سوچ کرنے پڑتے ہیں پڑی پلانس لنا پڑتا ہے اس لیے بہت تنگ گواہ کافی تھک گیا ایسا نہیں تھا کہ پہلے کبھی میرے ساتھا نہیں ہو اتنی لمبی کلاس آنے پہلے کلمتا ہے آنے پڑتے ہیں ساری چیزیں ساری چیزیں ہے کہ ہر نیا دن ایک نہی چیز کے ساتھ نئے نئے کرکٹرز ایٹ کرتا ہے اپنے ساتھ کچھ نئیں چیز رہنے کیا تھا تو مہید ہے باقی دن بھی ہمارے جو ہیں وہ اچھے گزرائیں گے اب آپ کو بریف سا انٹرویو دنے کے بعد ہم بنا رہے ہیں نوڈلز کیونکہ ہم نے کچھ کھایا پیا تو ہوا نہیں ہوا تو اب ہم نوڈلز بنا رہے ہیں تھاکہ ہم اپنی پیٹ پوجا کر سکیں سارا دن بہت تنگی مجھرا ہر آسل فرنڈ نے فرنڈ جو تھے وہ لے کے آئے تھے ملدہ میرے فادر نے کسی دوست کو بولا تھا تو وہ لے کے آئے تھے تو یہ امپورڈڈر ہے ٹھیک ہے اور ہم نوڈلز اس میں بناتے ہیں روز جب ہمیں بھوک لگتی ہے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو ہم یہ ہی بنا لیتے ہیں ملدہ یار یہ آسان ہے بجائے باقی چیزوں کے so here it is ابھی جہاں یہ بوائل ہو رہا تھا بہت زیادہ تو اس فجاز ہم نے روپ دیا اس کو لیکن اب دوبارہ سے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ملدہ Hangels吧 روپ دین لا بھٹ بہت زیادت ملد 욕ان